اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی ون دوستو آج اس ویڈیو میں میں ایک ایکسٹینشن بورڈ بناوں گا پاکستانی بٹن اور ساکٹ کو یوز کرتے ہوئے ایک فاورفول ایکسٹینشن بورڈ بناوں گا جو کہ کبھی بھی زندگی میں خراب نہیں ہوگا ویسے اگر تیار ایکسٹینشن بورڈ کی بات کریں تو میرے پاس انڈریڈی دو ہیں جو کہ یہ میں نے خریداتا اور اس کی ایک لائٹ پلگ یا اس کی ایک ساکٹ میں آپ ایک بار ہی اس تری کر سکتے ہیں کیونکہ دوبارہ اس تری کرنے کا قابل ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس کی پتری اتنی بارک اور پتری ہوتی ہے کہ ایک بار اس میں شو لگاؤں دوبارہ اتارو اور پھر لگاؤں تو پھر وہ اس میں لوز ہو جاتا ہے جیسے کہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو یہ اس میں پھر اسی طرح لوز ہو جاتا ہے اگر آپ اس میں چارجر لگاؤں گے موبائل چارجر تو آپ کافی اس میں ہلانا پڑتا ہے تب جا کے آپ کا چارجر عام ہو جاتا ہے تو ویسے اسی طرح ڈیزائن کا ایکسٹینشن بورڈ جو ہے وہ آپ کو ساتھ آٹھ سو ایک ہزار روپے تک مل جاتا ہے جس میں یو ایس بی چارجنگ کیبل کا جگہ ہو وہ تو بارہ تیرے سو کا مل جاتا ہے اور اسی طرح اگر نارمل کے بات کی جائے تو یہ چار پانچ سو روپے کا آپ کو مل جاتا ہے لیکن اس کا مٹیریل اتنا مضبوط ہے اگر آپ اس کے اوپر برڈوزر بھی چڑھاؤ گے تب بھی یہ نہیں چھوٹے گا لیکن اس میں اندر لگائے گئے پتری جس میں ہمشو لگا کے اس سے بجلی لیتے ہیں وہ اتنے بارک ہوتے ہیں کہ ایک بار استعمال کرنے کے بعد دوبارہ استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اسی وجہ سے سائٹ پہ کیا ہے کہ اس کا جو اندر والی پتری ہے وہ انکامل تو پر لوز ہو چکی ہے میں پھر ٹیٹ کرتا ہوں پھر لوز ہو چکی ہے کیونکہ ٹسٹر کے ذریعے میں اس کو پھر سے جوہے 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 دیلے ہو جاتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے ایک پاکستانی پروڈکٹ لے کریا ہوں جو کہ چھینہ کی ڈیزائن پہ بنا گیا ہے چھینہ بورڈ میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اگر آپ کی گھر میں چھینہ فیٹنگ ہے اور آپ کے بٹن اور ساکٹ باہ بار جل جاتے ہیں تو آپ اس میں یہ ساکٹ اور یہ بٹن لگا لیں یہ پاکستانی مٹیریل سے بنائے گیا ہے اور یہ بہت ہیوی لوڈ اٹھانے والا ہے اور اس کے علاوہ یہ بورڈ ہے اس سے آپ نشاط لے لے یہ آپ کو کسی بھی بجڑی کے دکان سے پچاس ساٹھ روپے کا مل جائے گا اور اسی طرح یہ پاکستانی بٹن اور ساکٹ آپ کو پچاس روپے کا مل جائے گا تو پانچ بٹن دائی سو روپے کے ہو گئے پچاس ساٹھ کے ہو گئے تو تقریبا یہ تین سو دس روپے کے آسوا صاحب کا فاورپل انسٹیشن بنے گا جو کہ زندگی میں کبھی خراب نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اندر پتری نہیں ہے اس میں اندر جو ہے پائپ لگے ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایکسٹینشن بورٹ کا ویرنگ بھی سکاؤں گا اور اس میں ہم یو ایز بی چارجنگ کے لیے ایک ساکٹ بھی لگائیں گے تو اس کا ویرنگ بھی بتاؤں گا تو ویڈیو کو شورو سینٹ تک ضرور دیکھنا تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ آپ خود ایک ایکسٹینشن بورٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا تو چلیے شورو کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہم نے اس میں تین ساکٹ لے لیے ہیں یہ پاکستانی مٹھیل سے بنے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے آواز سے بھی پتا چل جاتا ہے اور یہ دو بٹن لے لیے ہیں تو ایک بٹن جو ہے اس کو ہم چارجر کے لیے لگائیں گے یہ میں نے ایک روبائل چارجر کا سرکٹ لیا ہے جو کہ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں میں نے اس کو رپیئر بھی کیا تھا تو اس کی ویڈیو کارنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا ہیوی بنانا ہے جتنا ہیوی آپ نے بنانا ہے اتنا ہیوی آپ اس میں تار لگا لو تو میں اس میں جو ہے تین او نت اس کا تار استعمال کروں گا پہلے جو ہے میں اس میں یہاں پہ اس چارجر موبائل چارجر کے لیے جگہ بنا لیتا ہوں تو اس کو میں انلائن دیکھوں گا اگر یہ کہی سے انلائن مل رہا تھا تو انلائن کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ انلائن بھی اس کو خرید سکو گے اور اگر انلائن نہیں مل رہا تھا تو پھر آپ اس طرح کر لے کہ کسی بھی بجلی کے دکان پر جا کے اور اس کا سکرین شاٹ لے کے اس کو دکھا دے کیونکہ یہ آج کل پاکستان میں جو ہے ہر جگہ ملتا ہے کیونکہ یہ پاکستانی مٹیریل ہے تو یہ ہر دکاندار کے پاس ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے اس میں یو ایس بی کے لیے سراخ کر لیا تو بہت پرپیکٹ سراخ اس میں ہو چکا ہے اور یہ اس میں یو ایس بی کے بل جو ہے بہت آرام سے جو ہے آسان طریقے سے آئے گا تو چلیے اب میں آپ لوگوں کو ویرنگ کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہو تو اس میں اس سائیڈ پہ ہم ایک بٹن لگائیں گے اس چارجر کو آن آف کرنے کے لیے تو یہ اس میں بہت پرپیکٹ طریقے سے جو ہے آگیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے یہ نظر آ رہا ہے تو اس کا ویرنگ کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو یہ والا بٹن ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ اس بٹن کو ہم نے سرکٹ کے ساتھ لگانا ہے تو اس بٹن کا اس ایکسٹینشن بورڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ نے کوئی بھی ایکسٹینشن بورڈ بنانا ہے تو اس کا ویرنگ آپ نے کیسے کرنا ہے یہاں پہ باہر سے یہ جو دو تارے آ رہی ہے یہ پرس کر آپ کی بجلی سے آ رہی ہے آپ نے شو میں لگائی ہوئے تو یہ اس میں کرنٹ آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں یہ جو اوپر والا سائٹ ہے اس میں آپ نے پیز لگانا ہے اور نیچے والے میں آپ نے نیوٹل لگا دینا ہے اگر آپ نے اس میں بٹن نہیں لگانا اگر آپ نے دارک لگانا ہے تو پھر سیدھا سیدھا آپ نے اس میں دو تارے لگا دینا ہے اگر آپ نے اس میں بٹن لگانا ہے تو کیا کرنا ہے کہ نیچے والے میں آپ نے نیوٹل لگا دینا ہے اور اوپر والے میں آپ نے پیز لگا دینا ہے تو پیز کا ایک سر آپ نے بٹن کے ساتھ لگا دینا ہے اور اس طرح کو یہاں پہ کٹ کے یہاں سے آؤٹ پوٹ آپ نے پھر مین طرح سے لگا دینا ہے تو میں آپ لوگوں کو ابھی طریقہ بتا رہیتا ہوں جیسے کہ ہمارے پاس یہ والا جو ہے یہ نیچے والا ہے تو اس کے ساتھ میں یہاں پہ یہ نیوٹر لگاؤں گا تو اس کو میں اتنا چھیل لوں گا تو اس کو آپ کسی بھی چیز سے چھیل کے اور اس کو اچھی طرح سے اس طرح رول کر دینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لوزنگ نہ رہے تو سب جو یہ میں نے نیوٹر لگایا تو اب یہ جو پیز ہے اس کو میں نے یہاں سے لے کے اس بٹن سے لے کے ان تینوں سا کٹوں تک ڈال لینا ہے تو اس کو میں یہاں سے کٹ کے پہلے جو ہے میں اس کو چھیل لیتا ہوں تو اس چاروں کے بیچ میں یہ تار ڈال لینا ہے سیدھا اس طرح اور اب یہ بٹن کا جو آخری پوائنٹ ہے سیمپل اس میں ہم نے یہ والا تار لگا دینا ہے تو بہت آسان طریقے سے ہمارا ایکسٹینشن بورٹ کا جو ہے ویرنگ ہو گیا ہے تو بلکل اسی طرح آپ نے اپنے ایکسٹینشن بورٹ کا ویرنگ کرنا ہے ایک بار میں آپ لوگوں کو پھر بتا دیتا ہوں نیوٹرل تار آپ نے ڈارک ساکٹ کے نیچے والے پوائنٹ میں لگا دینا ہے اور جو پیز تار ہے اس کو آپ نے بٹن میں لگا دینا ہے اور بٹن سے پھر ساکٹ کے اوپر والے سائیڈ میں لگا دینا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا ایکسٹینشن بورٹ کا ویرنگ اب ہم نے اس کے ساتھ یہاں پہ یوز بی چارجر کا جو سے ویرنگ کرنا ہے اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے یہاں سے ہم نے ایک تار بٹن میں لگا دینا ہے اس پیز سے اور بٹن سے پھر ایک تار ہم نے چارجر کو لگانا ہے اور ایک نیوٹرل کو ہم نے چارجر کو لگانا ہے تو سمپل سا ہمارے اس چارجر کا بھی ویرنگ ہو جائے گا تو چلیے پہلے میں اس کو چارجر کو تھوڑے سے دو تارے لگا دیتا ہوں چھوٹے چھوٹے سی تو چارجر کا سرکٹ میں نے اس میں یہاں پہ پیکس کر دیا ہے اب میں نے سمپل سا اس پیز وائر سے اس بٹن کو ایک کنیکشن دینا ہے تو اس بٹن کو میں نے کنیکشن دے دیا اب میرے پاس اس چارجر کے سمپل دو تار ہے تو یہ کالا تار میں نیوٹرل کو لگاؤں گا اور یہ لال تار میں اس بٹن کو لگاؤں گا تو یہ ہمارا چارجر کا کنیکشن کمپلیٹ ہو گیا تو اسی طرح یہ آپ کا لائف ٹائم کا ایکسٹنشن بورڈ ہو گیا یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا کیونکہ اس میں خراب ہونے کا کوئی چانس نہیں ہوتا تو چلیے اب میں اس کو بند کر لیتا ہوں اس کا تار میں نے اس سائٹ پر نگالنا چاہیے تھا لیکن چلو خیرے اب میں نے نکال لیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ اس میں یہ تار کو پکڑنے کے لیے یہ بھی بنایا گیا ہے تو چلیے اب میں اس کو بند کر لیتا ہوں اور یہ اس کے اپنے پیچ ہیں تو میں اس کے اوپر پیچ ٹائٹ کر لیتا ہوں تو پائنلی ہمارا یہ بورڈ تیار ہو گیا ہے اور کافی خوبصورت طریقے سے تیار ہو چکا ہے تو چلیے اب میں اس کا چارجنگ ٹیسٹ کر لیتا ہوں اور باقی ساکٹ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں بسم اللہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چارجنگ سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہاں سے یہ بند ہوتا ہے اور جیسے میں بٹن آن کرتا ہوں تو ہمارا چارجنگ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا چارجنگ والا سسٹم ہو گیا اور اب جو ہے میں اس کے ساکٹ چھک کر کے دیکھ لیتا تو یہ پائپ والے ساکٹ ہے یہ زندگی میں خراب نہیں ہوتے کبھی بھی یہ خراب نہیں ہوتے اگر زیادہ لوٹ کی وجہ سے یہ گرم ہو کے پگل جاتے ہیں تو وہ ایک آلک بات ہے لیکن یہ خراب کبھی بھی نہیں ہوتے یہ میں آپ کو گارنٹی سے کیفا ہوں تو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا سا بھی پسند آئے ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انڈرسٹرڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک کی اجازت دیجئے اللہ حافظ